ای وی ایم سے چناب ہوا کچھ نہیں بچے گا میں آپ کو بتائے دے رہا ہوں اور یہ آخری لڑائی ہے اور میں دیکھتا ہوں کہ آچر سی ایت لگا کہ الیکشن کمیشن تمہارا کیا بھی گھارتا ہے ہم بتائیں گے اسے لیگلی کانونی طریقے سے بتائیں گے اس کی اس کے عوقات بتائیں گے ہم گریب سے گریب اور کمجور سے کمجور کو ڈرنے کی ضرورت نہیں کھڑے ہیں نا ہم ہم کھڑے ہم دیکھتے کہ کون آپ کا کیا بھی گھارتا ہے اور میں اگر پیچھے ہڑوں گولی مار دنا مجھے اس بات کی چنطانی دو ہزار چوبیس کا چناب ای وی ایم سے نہیں ہونے دیں گے نہیں ہونے دیں گے نہیں ہونے دیں گے نمشکار میں نور جاؤں اور آپ دیکھ رہے ہیں جنیت آواز جس طریقے سے ای وی ایم کو لے کے سپریم کورٹ کے وکیل بھانو پرتاب سنگھ نے ایک نمبر جاری کرا تھا اسی پہ ہم آج باتشیت کریں گے پریس کانفرنس ہوئی تھی اس پہ لگا تھا اور نمبر جاری کر کے کہا تھا کہ جو لوگ ای وی ایم سے چناب نہیں کرانا چاہتے ہیں وہ اس نمبر پر مسکال دیں تو انہی سے ہم باتشیت کرتے ہیں کتنی مسکالس آئی ہیں لگتار کتنے لوگ اس میں شامل ہونا چاہ رہے ہیں تو انہی سے باتشیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ رہا ہوں کہ اپنے تمام مددے ابھی پیچھے رکھئے ان تین مہینوں میں اب سے لے کے آگے تین مہینوں میں کھیول اور کھیول ای وی ایم کو ہی ایک مہتر اور سب سے مہتپون مددہ رکھئے ای وی ایم ہٹ جائے گی بی جے پی ہٹ جائے گی دیش بچ جائے گا ای وی ایم سے چناب ہوا کچھ نہیں بچے گا میں آپ کو بتائے دے رہا ہوں کیونکہ جو ویکتی ای وی ایم سے جیت کر آ رہا ہے جو ویکتی سینہ ٹھوک کے کہتا ہے کہ اتنی سٹ آئیں گے اور اس بار تو اس نے کہا کہ ساری سٹیں جیتیں گے یعنی لوگ سباکی چار سو پہتار پانسو تیتالیس سٹیں جیتنے کی بات ہو رہی ہے کس کے دم پر اس دیش میں یوہ بیروجگار ہے آندولن کر رہا ہے اسے پیٹا جا رہا ہے اس دیش میں مہلاؤں کی حصتی بت سے بت ہو رہی ہے بتر ہو رہی ہے آندولن کر رہے ہیں اس دیش میں وہ بھی سے آندولن کر رہا ہے اس دیش میں دلت آندولن کر رہا ہے اس دیش میں مسلمان ان کے ساتھ میں نہیں ہیں اس دیش میں جو پینشن کے اولڈ پینشن کی بات کر رہے ہیں وہ سرکار کے ساتھ میں نہیں وہ آندولن کر رہے ہیں اس دیش میں فوجی ون رینک ون پینشن کو لے کر آندولن کر رہے ہیں تو سرکار جیت کے سریعے ہیں بند کے سریعے ہیں بی جی پی کے سرکار وہ سہمتی صرف لوگوں کو مرک بنانے کے لیے اور اب جتنا حلہ مچایا جا رہا ہے اس بائیس ساری کے پروگرام کو رام مندر کے مسئلے کو لے کر لوگوں میں کیولی بھرم پھیلائے جا رہا ہے کہ سرکار کس وجہ سے جیت کی آئی کیونکہ پورا دیش رام میں ہو گیا کہاں ہو گیا بھائی کہاں ہو گیا جس دیش میں اتنی بھیانک بیروجگاری ہے جس دیش میں اتنی بھیانک بھکمری ہے جو دیش اس موڈی نے کرجے میں ڈبو دیا پچھلے نو سال میں ایک سو پچاس لاکھ کروڑ روپے کا کرجا موڈی نے یعنی چونسٹھ سال میں پچھپن لاکھ کروڑ روپے کرجا اور نو سال میں ایک سو پچاس لاکھ کروڑ روپے کرجا اور وہ بھی پچھلے چار سال میں ماتر پچھلے چار سال میں ایک سو پندرہ لاکھ کروڑ روپے کر جا اور اس سے ہوا کیا کس کو فائدہ ہوا کوئی روجگار ملا لوگوں کو روجگار ختم نوکری ملی لوگوں کو وہ ختم کیا ہوا ہوتل ریسٹورنٹ میں جوب ملے گی ہوتل ریسٹورنٹ میں جوب ملے گی جب نہ جب ہوگی ہوتل میں کون جائے گا رہنے کے لیے کھانے کے لیے جس کی جیم میں پیسہ ہوگا لوگوں کو کھوکلا کر دیا ان کی جیم میں پیسہ نہیں ہے اور اگر پیسہ ہوتا تو ایک ایسی کروڑ سے زیادہ لوگوں کو سرکار پانچ کلو اناج کی جو بھیگ دے رہی ہے کیا وہ بھیگ دے نہیں ہوتی نہیں نا اس لیے جب لوگوں کو پوری طرح سے اپنا تباہ کر دیا ان کی سکچہ تباہ کر دی آپ نے ان کا روجگار بلکل تباہ کر دیا تو کہاں سے بڑھے گا ساری چیز ہیں دیس بھائی کا سمرتن ہے سار ڈیویم کو لے کر ہنڈڈ پرسنٹ سمرتن ہے اور سمرتن اس لیے محل پہ ہے کہ آپ بھی کلپنا نہیں کر سکتے ہیں آپ تو میڈیا کے ساتھ یہ ہیں آپ دکھا رہے ہیں آپ اپنے چینل پر دیکھئے کہ کتنی سپیٹ سے کتنی ماترہ میں لوگ دیکھ رہے ہیں اور پورے سوشل میڈیا میں ایویم 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 اس کے علاوہ ہے کیا آپ بتائیے نا اور اگر رام مندری کی بھی بات ہے تو اس میں بھی شنکرہ چاریوں کی بات ہے ان سادو سنیاسیوں کی بات ہے کہ جو یہ سب کچھ ہو رہا ہے ان کے حساب سے سناتن دھرم کے وپریت ہو رہا ہے اس پر جو وہ لوگ سوال اٹھا رہے ہیں اس کے علاوہ کیا ہے لیکن تاریخ تو بتائیے جو سرکوں پر آپ اتریں گے ایویم کو لے کر نشت روپ سے بتائیں گے تاریخ بتائیں گے نشت روپ سے بتائیں گے وقت آنے دیجئے سب کچھ آپ ہی بتائیں گے آپی کے مادہم سے لوگوں تک پوچھے گا صحیح سمیں پر صحیح بات بتائی جائے گی صحیح قدم اٹھایا جائے گا اور ایویم سے چناب ہر قیمت پر روکا جائے گا جس طریقے سے چناب آئیو کا دیکھ رہے قدم وہ ابھی بھی ماننے کو تیار نہیں ہے اگر دوہجر چوبیس کے لوگ سوال چناب میں ایویم کو بین نہیں کر جاتا ہے پھر آپ کا کیا قدم ہوگا نہیں آپ آپ کہہ رہے ہیں اگر مگر میں تو کہہ رہا ہوں بلکل میں جانتا ہوں کہ ایویم سے چناب نہیں ہوگا آپ لکھ لیجئے میری بات اور چناب آئیوک کہاں تک آ گیا اب جگہ جگہ ایویم دکھا رہا ہے نا کہہ رہا ایڈورٹائزمنٹ کر رہا نا کس کے کہنے پر کر رہا ہے پہلے تو نہیں کیا معلوم ہے کہاں سے حکم آیا ہے جس کے کہنے پر کر رہا ہے اور سرکار نے سرکار نے جو نوٹیفکیشن جو کرنا ہے کرتے رہنے دے الیکشن کمیشن کو جواب دینا پڑے گا اس دیش کے جنتا کو وہ جنتا کا نوکر ہے اور اس دیش کے جنتا نے آپ سمجھ لیا ہے ٹھان لیا ہے کہ اس بار کا چناب کیول اور کیول بیلنٹ پیپر سے کرانا ہے یہ جنتا کا فیصلہ ہے اور سب کو یہ فیصلہ ماننا پڑے گا اگر الیکشن کمیشن یہ فیصلہ نہیں مانتا ہے تو اس دیش میں آندولون اتنا زبردہ سوگا جو کسی کی کلپنا سے نہیں سوال ایک سار اور بن رہا ہے جو مین ہسٹری کی میڈیا میں آپ کی خبریں نہیں چل رہی ہے ایوی ایم کو لے کر کے تمام چیزیں جو ہے یار میری خبر تو میری میڈیا میں چل رہی ہیں ایوی ایم کی خبر آج کی تاریخ میں ایوی ایم کی خبر آج کی تاریخ میں سب سے پہلی خبر ہے نمبر ون پر ٹرینڈ کر رہی ہے نمبر ون پر ہر چگہ ہے سوشل میڈیا میں کہیں بھی دیکھ لو آپ اور جسے تم مین میڈیا جس کی بات کر رہیو میں ترستے جانتا بھی نہیں کون سا میڈیا بھائی کس کے بات کر رہا ہوں پتہ نہیں کون سا بھارت ہے کا اسلی بھارترب haha اسلی بھارت تو یہی ہے اس لی بھارت تو یہی ہے اس مصر پر پہل کر کے جیلا ہوا ہے کہ ان کی بات کر رہا ہے نمبر ہے اسلی میڈیا وہ ہے جو ڈیش کی بات دکھائے سچ دکھائے سچ لوگوں کے سامنے لائے لوگوں کے حقوں کی بات کرے وہ ہے مینسٹر میڈیا اور وہ ہیں آپ آج دیش کے کونے کونے تک اگر یہ بات پہنچ رہی ہے تو پہنچانے والے آپ ہو یہ ہے مینسٹر میڈیا پرائیم میڈیسٹر کون ہوتا ہے ماننے والا کیا پرائیم میڈیسٹر دیکھتے نہیں گیا پرائیم میڈیسٹر ہمارے وشے میں بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں پرائیم میڈیسٹر کے پاس میں ہمارے ساتھ جڑے وہ ساتھیوں کی ایک ایک چیز کی انفورمیشن ہے ایک ایک چیز کی ہم کہاں جا رہے ہیں کیا کریں ان چیزوں کی انفورمیشن ہے اور پرائیم میڈیسٹر ہمارے ان کو دیکھتے ہیں جو ان کے ہیں جو لگا رکھے انہوں نے ساتھ میں سب ان کو دکھاتے ہیں ان کو سب معلوم ہے ایسا نہیں ہے کہ نہیں معلوم ہمیں بھی معلوم اور یہ بات آپ بھی جانتے ہیں 100% 100% میں نے آپ کو بتا دیا ہماری جان چلی جائے ہمیں اس کی پرواں نہیں ہے لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں 2024 کا چناب EVM سے نہیں ہونے دیں گے نہیں ہونے دیں گے نہیں ہونے دیں گے 2024 کا لوگ سب چناب کیول اور کیول بیلٹ پیپر سے ہوگا اور کسی کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اس دیش کی جنتہ کے کسی بھی ناغری کو گریب سے گریب اور کمجور سے کمجور کو ڈرنے کی ضرورت نہیں کھڑے ہیں نا ہم ہم کھڑے ہم دیکھتے ہیں کہ کون آپ کا کیا بھی گھڑتا ہے اور جیسے سمجھ میں آرہا ہمیں بھی جو لگ رہا ہے ہو سکتا ہے چناب کو تھوڑا سا پہلا کرا دیا جائے اور آچار سے یہ تو لگا کے جنتہ کا گلہ گھوٹنے کی کوشش کی جائے جنتہ باہر سلکوں پر نکلے اسے روکنے کی کوشش کی جائے لیکن میرا جنتہ سے آگ رہے یہ انتیم لڑائی ہے آپ کو اور آپ کے بچوں کے بھوششے کو بچانے کی اپنے بچوں کے لیے تو لڑو گے کہ نہیں لڑو گے جب آپ دینا مجھے اس بات کا کہ اپنے بچوں کے لیے لڑو گے نہیں لڑو گے اپنے بچوں کے لیے لڑنا پڑے گا آپ کو اور یہ آخری لڑائی ہے اور میں دیکھتا ہوں کہ آچار سے یہ تلگا کہ الیکشن کمیشن تمہارا کیا بھی گھڑتا ہے ہم بتائیں گے اسے لیگلی کانونی طریقے سے بتائیں گے اس کی اس کے وقت بتائیں گے ہم آس کو تو گھبرانے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے یہ دھمکیاں ہم نے بہت دیکھی ہم نے بہت سمجھا ہے جانا ہے اس سے کسی کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے جس دن آواز لگے سلک پر آنا ہے تو مطلب سلک پر آنا ہے جام کرنا ہے تو جام کرنا ہے اور اس کا آگے جو بھی بات ہوگی جو میں کہہ رہا ہوں اس بات کو دھیان رکھیں وہی بات کرنی ہے جو میں کہہ رہا ہوں اور میں اگر پیچھے ہٹوں گولی مار دینا مجھے اس بات کی چنتہ نہیں میرا ایک ساتھی پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے لیکن ٹھان لو آپ بھی میں نے ٹھان رکھی ہے ای بی ایم سے چناب دوہجار چوبیس کا نہیں ہوگا کیول اور کیول بیلٹ پیپر سے چناب ہوگا یہ دیکھیں جس فون کی آپ بات کر رہے ہیں جس کے وقت آپ جاننا چاہ رہے ہیں جو ہم نمبر دیا ہے ہم نے مس کول کے لیے اور ہم لگاتار ہم نے کل بھی دکھایا تھا کہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی یہ فون بند رہی ہیں لگاتار اس پر مس کول آ رہی ہیں آپ اپنے آنکھوں سے اپنے سامنے دیکھئے کیمرہ پر دکھائیے اور آج صبح سے اس پر بارہ ہجار پھر سے آگے ہیں پھر سے بارہ ہجار فون پھر سے آگے ہیں مطبع یہ کل جو ایک لاکھ بتایا تھا اس کے بعد سے لے کے آج صبح کی بات کر رہا ہوں رات کا ڈاٹرہ الگ ہے اتنے فون اس پر لگاتا آ رہے ہیں اور ہر پل کتنے ہی لوگوں کا فون بھی آ رہا ہے کہ سر بی جی چلا ہے کیا کریں آپ دیکھیں اپنی آنکھوں کے سامنے اتنا فون آ رہا ہے اتنا فون آ رہا ہے کہ بی جی ہے لگاتا ہم اس ہنڈڈ پرسنٹ کرانتی کا آگاز ہوگا اور یہ بہت دور دراج کے گاؤں تک سے آ رہے ہیں کوئی سوچ سکتا ہے دیش کے دور دراج علاقوں سے چاہے لدھاک سے ہو جہاں جمہو کشمیر سے ہو شہاں پنجاب سے ہو ہریانہ سے ہو گجرات سے ہو راجستان سے ہو کیرال سے ہو گوہ سے ہو مہرستہ سے ہو آپ کا تمیل نادو سے ہو آنڈر پردیش سے ہو آپ کا تلنگانا سے ہو کرناٹک سے ہو ساتھ میں جہاں چھیکھنٹ سے ہو بیہار سے ہو چھتیس گھڑ سے ہو مدی پردیش سے ہو پششیم ب felony سے ہو اتر پردیش سے ہو دلنی سے ہو اترا کھنٹ سے ہو آپ ادر چلے جائیے آگے جا کے دیکھیں آپ یہ جو نورت اس کا جو علاقہ ہے یہاں سے چاہے اسم سے ہوں ترپورا سے ہوں آپ کیا ہے لوگوں کو آپ کیا بول رہے ہیں سر کی نہیں میں تو بہت سمپل کر رہا ہوں کہ آپ اس کو جو نمبر دیا ہے اس نمبر پر کال کیجئے لگاتار ہم لوگوں سے سمپل یہ بات کریں اس پر کال کیجئے اور اس سسٹم کو ہم ابھی اپ ڈیٹ کرنے جا رہے ہیں آج ہی اس کو اپ ڈیٹ کر لیں گے کل سے میں نے سمجھتا کہ کسی بھی ساتھی کو جو مسکول کر رہے ہیں جو شکاتے آرہی کے ساتھ پون مل نہیں رہا فون لگاتار بی جی آرہا تو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں اس میں کیا کر سکتے ہیں لگاتار آرہا تو یہ بی جی بھی آنے کی اس چیتی جو ہے میں سمجھتا ہوں کل ہم اپ ڈیٹ کر دیں گے تو سب سے ہی ہو جائے گا تو لگاتار آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صاف طور پر جو انہوں نے نمبر جاری کر رہا تھا لگاتار مسکول آئے جا رہی ہے اور فون تک بیجی جایا جا رہا ہے مطلب ایک منٹ کے لیے مسکول رک نہیں رہی ہے کہ ایویم کو لے کے لگاتار لوگ بھی اب اس میں شامل ہو رہے ہیں کہ ہمیں ایویم سے چنام نہیں کروانا ہے بیلٹ پیپر سے ہی چنام کروانا ہے باقی اب کمنٹ باکس میں اپنی پرتکریہ ضرور دیں دھنے بات